امام آباد فقط قال اللہ تعالیٰ في القرآن للہ امیل شیفان و رجیم اسفداد و احمان و وحیم و ارفانا تقظیم رک صدق اللہ و صدق رسوله النبی و کریم نحن على ذات من الشاہین و شاکرین والحمدلہ و برانیل قوان تاریف فضلہ مختہ لا شرک کے لئے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لئے درک ہے کہ جس کے صدا کوئی عبادت کے لائے نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نمازنے والا کرم فرمانے والا تعویٰ کو قبول فرمانے والا منحب کو معاف فرمانے والا جراجات کا ملان فرمانے والا بے پر آشانوں والا بادشاہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی اتخاب کی نہ خیر اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضل کے اوپر حالی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روح نہیں سکتا اور جسے وہ روح دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پرہ حضورت و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار قل اللہ کریم کے حبیب سبح بہبہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رات کے علاوہ کوئی جانتا نہیں جن کے درود و سلام ہیتہ ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تار فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے و بارک و حرمت خرلیز آخر آن اپنی نگاہوں کا مہور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اطبع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے خانصت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کامل اطبع نصیف فرما دے کہ جو ذریعہ بان جائے میرے اور آپ کے لئے اپنے رب کی خوشنودی کا اور اپنے آقا علیہ السلام کی رضا کا کہ کامیاب وہی ہوا فلا اسی میں پائی کہ جس نے اپنے عیاب کو اپنے زندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمات و فرمداد کے تعلیم اصر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطبع محبت میں ڈوبی ہوئی اطبع اور اگر میں اسی جتنہی رات کو بات چھوڑی تھی کہ انیسہ حمیب صاحب نے ہمارے انتہائی خوبصورت دوست ہے ان کے گھر رات کو محفلے میں رات پاک تھی اور خوبے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفتی صاحب نے ذکر کیا تھا اور اسی حوالے سے میں نے یہ مختصر سی مفتقو آب احباب سے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اور اس حوالے سے میں ہمارے باپ سے مفتقو کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں برا اور برا ہیں بلند و بالے ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے یہ محبت تقاضہ کیا کرتی ہے یہ محبت جو دعویٰ کریں میں کروں آپ کریں کوئی بھی کریں تو کیا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ محبت جو دعویٰ کرتا ہے اس محبت کا اسے کیسا ہونا چاہیے دروارہ رسالتہ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی تربیت فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان یقینی طور پہ ہم جاتے ہیں کہ آپ کے صدقے آپ کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے اس موقع پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے جتنی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے میں کہ جتنی مخلوق بھی اللہ تعالی کی تمہیں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالی کا کنبہ ہے وہ پاک ہے اس چیز سے سب کو پتہ ہے کہ وہ تاک ہے برادری سے نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وہ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن مخلوق خدا کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالی اسے پسند کرتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک وہ انتہائی پسند دیدہ ہے اللہ تعالی اسی سے محبت کرے گا جو اللہ کے کنبے سے محبت کرے گا جتنی مخلوق خدا سے تم محبت کرو گے جتنی مخلوق خدا کا پیار تمہارے دل میں پیدا ہوگا جتنا تم مخلوق کے لئے بلائی چاہو گے جتنا ہم چاہو گے کہ حرک کے لئے اچھے سے اچھا ہو بہتر سے بہتر چاہو گے تم مخلوق خدا کے لئے بلائی چاہتے جاؤ اللہ تمہارا بلائی چاہتا جائے گا تم مخلوق خدا کی بہتری چاہو اللہ تمہارے لئے بہتر کرے گا تم مخلوق خدا سے پیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پیار کرے گا دربار رسالت امہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لگا درباری رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاتھ بند کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ آپ پہ قربان میری باپ پہ قربان مجھے کوئی بصیحت فرمائیے میرے پہ کرم فرمائیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکا علیہ السلام مسکرائے آپ نے اپنے اس غلام کی طرف دیکھا آپ علیہ وآلہ وسلم نے بایا کہ اے یا آوازہ کیا میں تجھے ایک ایسا کام بتا دوں کہ جو اگر تُو پیٹ فے لادنے کی کوشش کرے تو بڑا ہی حقا ہو کہ کتنا آسان کام مجھے بتا دیا میرے بادشاہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اگر میں اس کی طرف دیکھوں تو اس کے قصدی اس سے وزنی کوئی کام ہوئی نہ جتب زر ہاتھ پاند کی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے احسان فرمائیے آپ تو حیش کریم ہیں آپ تو بہت محبان ہیں آپ تو شفیق ہیں آپ تو جب بھی فرماتے ہیں کرم بھی فرماتے ہیں احسان فرمائیے میں نے خود عرض کیا کہ میرے پر کرم فرمائیے مجھے کوئی نصیحت ادا فرما دیجئے آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ جس انداز سے مفتگو کا آغاز کیا ذرا توجہ رکھیے گا آمے وآلہ کے اگر تم دیکھونا دنیا میں تو تم کہو کہ اس سے آسان کام ہے ہی کوئی نہیں جس سے اگر حدیث مبانکہ میں کہ پیٹ پہ لا دو کتنا حلقہ فرقہ کام ہی دیتی ہے کتنی آسانی کاری لی ہوگی اور اگر اس کی طرف دیکھو جو تم دیکھ نہیں پاتے ہیں جو تم پہ بات نہیں پتا جالے گا جب اس کے پاس حاضر ہوگے تو اس کے مزدیک اس سے وزنی کام کوئی ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے عرض کی اب عرض کی گئی آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ سن ابو زہر اگر تجھے کمی کہیں کوئی بات کہہ دینا کوئی کوئی جو تیرے نفس کو ٹکرائے تجھے ایک دم ہو کے اب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا یہ کیا مسٹا ہو گیا مجھے اس نے کیا کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب نے ہوا ہے کہ وہ تجھے لگے تیر کی طرح لگے دلمار کی طرح تجھے کاٹ رہی ہو اور تو اس پہ اگر خاموشی اختیار کر لے تو اس کا بدلہ نہ دے تیری زبان ایک دم نہ کھولے تو ایک دم اسے ایک دم تنز کا چکار کرنا چکار کر دے ایک دم اس پہ حملہ ور نہ ہو جائے تو میرے رب کے نزیق یہ ایسا ہے کہ تو سکمان نہیں کر سکتا رب تعالیٰ کے نزیق یہ بہت وزنی ہے بہت وزنی ہے بہت وزنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے نزیق یہ اتنا وزنی ہے کہ تم تصبر نہیں کر سکتے کہ خاموش ہو جاؤ آگے سے اسے جواب نہ دو آگے سے اس کے ساتھ جگرہ نہ کرو آگے ساتھ اس کے ساتھ اُلچونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزیق یہ بہت وزنی ہے تمہیں دیکھنے میں الگاں سے نظر آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزیق یہ بہت وزنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزیق یہ بہت پسندیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ دو چیزیں دو چیزوں کا حکم فرمایا حضرت عبوز اگر وفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ خاموشی اختیار کرنے ہیں اور دوسرا آقا علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرماتے ہیں اتنی خوبصورت تربیت ہے نا دوست اتنی عرفہ والا تربیت ہے اس قدر خوبصورت ہے حوالا دین مدین اتنی عالی طریقے سے ہمیں مزین کیا جاتا ہے کاش ہماری نگاہیں رہیں تو دربار رسالت باہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم